ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سامے کا کر دے گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے گیبت کرنے والوں کا انجام یوں گا اور سب سے بڑی بات یہ ایک آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں روایت پڑھ دیتا ہوں آپ دل کے کانوں سے سنیں صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں لے کر بقیو الغرقد میں تشریف لے گئے جسے ہم جنت البقی کہتے ہیں جب بقیو الغرقد میں تشریف لے گئے تو حضور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں بہت توجہ سے سننا بہت تھیان سے سننا میں اس کی تشریف ازرائے عدب زیادہ نہیں کر سکتا صرف تعلیم کے لئے ارز کر رہا ہوں لیکن اتنا سمجھ لینا کہ جو لوگ بقی میں دفن ہوئے تھے وہ کافر تو نہیں تھے اور جو بقی میں دفن ہوئے تھے وہ مسلمان تھے اور جو مسلمان تھے حضور کے دور میں کون تھے صحابہ تھے اور صحابہ کون قطعی یقینی جنتی لوگ ہے نا لیکن صرف تعلیم امت کے لئے واللہ تعلیم امت کے لئے کہہ رہا ہوں جن کے لئے قرآن رضی اللہ عنہم وردو ان کہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بقی الغرقت گئے اور بقی الغرقت میں جانے کے بعد دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور سرکار نے مویا یہ قبر اور یہ قبر دونوں والوں کو آپ پہچانتے ہو جی یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پہ قربان پہچانتے ہیں سرکار ہم پہچانتے ہیں کہا کہ تمہیں لوگوں نے انہیں دفن گیا تھا ہاں سرکار ہمی لوگوں نے انہیں دفن کیا تھا یہ ہمارے بھائی تھے سرکار فرماتے ہیں یہ قبر والا اور یہ قبر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو ایسا عذاب دیا ان کو ایسا عذاب دیا کہ انہوں نے قبر سے ایسی زور سے چلایا کہ مشرق و مغرب میں ان کی آواز گونج گئی انسان اور جنات کے سوا انسان اور جنات کے سوا ان کی آواز سبوں نے سنی اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم خواہشات میں زیادہ گرفتار نہ ہوتے تو وہ آواز تم بھی سنتے جو میں نے سنی ہے آقا فرماتے ہیں ابھی ابھی ان کو جو عذاب دیا گیا اس پر انہوں نے چننایا اور ان کی آواز جو ہے وہ مشرق و مغرب میں گونج پڑی اور سرکار فرماتے ہیں جن و انس کے سوا سب نے سنا اتنی دردناک آواز اٹھی صحابہ نے اس کی آقا ان کی اوپر عذاب کیوں اور اتنا بڑا عذاب کہ انہیں مارا جا رہے قبر میں اللہ واقعہ میں فیر کہتا ہوں میرے نبی کا اور صحابی جنت مگر صرف تعلیم امت کے لئے یہ باتیں آئی ہیں انہیں قبر میں اتنا عذاب دیا جا رہے کہ آواز شرق سے غرب تک ان کی چیخوں کی پہنچ رہی ہے وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچا کرتا ہے اس لئے ان کو یہ عذاب دیا اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آج تو ہم یہ کہتے ہیں جنت کا بستر ہوگا دلن کی طرح سلایا جائے گا اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جائے گی میرے عزیز سب ہوگا تیرے کرتوت تو دیکھ کن کی بات ہو رہی ہے واللہ اگر حدیث میں یہ چیزیں بیان نہ ہوتی تو کسی میں حمد تھی یہ تذکرہ کرنی کی اتنے بڑے شان والے لوگ اور میں کہتا ہوں یہ صرف امت کی تعلیم کے لئے ورنہ جس قبر پر حضور جا کر کھڑے ہو جائیں پھر وہاں عذاب کا تصور کیسا لیکن صرف تعلیم امت کے لئے ہے اس لئے میرے عزیزوں سب سے ہم نفرت کرتے کرتے کئی اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہیں کر رہے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑ رہے ہیں اپنی بنی مت بگاڑیے آج اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو گواہ بنا کر صدق دل سے خاص طور پر غیبت سے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور آج سے یہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا